شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے تو دہنے ہاتھ والے کیا کہنے دہنے ہاتھ والوں کے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کی بہشتوں میں وہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے لالو یاکوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ظاہر ہوں گی اور میوے جس طرح کہ ان کو پسند ہوں اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے اور بڑی بڑی آنکھوں ماری خوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی یہ ان کے عمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوج ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا اور دانے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں دانے ہاتھ والوں کے وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہب تہہ کیلوں اور لمبے لمبے سائیوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے ہم نے ہی ان ہوروں کو پیدا کیا تو ان کو کواری بنایا اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر یعنی دانے ہاتھ والوں کے لیے یہ بہت سے تو پہلے کے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے باد والوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ تھنڈا ہوگا اور نہ خوشنما یہ لوگ اس سے پہلے عیش میں پڑے ہوئے تھے اور بڑے گناہ یعنی کفر پر اڑے ہوئے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور بعد والے سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے پھر تمہیں جھٹلانے والے گمراہ ہو تھوہر کے درخت سے کھاؤ گے پھر اسی سے پیٹ بھرو گے پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے پھر پیو گے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں انصاف کے دن یہ ان کی زیافت ہوگی ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم ڈالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں ہم نے تمہارے لئے موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے آجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے عالم میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں سو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو تاوان میں پھنس گئے بلکہ ہم بے نصیب رہ گئے بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کر دیں اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں پھر تم شکر کیوں نہیں کر دیں بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرو سو ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے ردبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے کیا تم اس کلام کے ماننے میں دیر کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے رہتے ہو پھر جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو اور ہم اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو تم جان کو لوٹا کیوں نہیں لے دے پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہوا تو اس کے لیے آرام اور روزی اور نعمت کے باغ ہوں گے اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوا تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے پانی کی زیافت ہوگی اور جہنم میں داخل کیا جانا یہ بات واقعی یقینی ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار عظیم کے نام کی تسبیح کرتے رہو